ان کے سادہ لفظوں میں ہم اس وقت آئی ایم اف کے شکنجے کے اندر ہیں اور ہمارے تمام دوست ممالک نے چین، یو اے ای، کاتر، چائنہ سب نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ آئی ایم اف کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ نہیں کریں گے ہم تب تک آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سفید پوش کے لیے اس وقت زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور حکومت کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت زیادہ سے زیادہ انہیں فسیلیٹیز پروائیڈ کرے اور حکومت شاید ناکام ہے اس وقت لیکن یہ فوریور نہیں ہے اس وقت یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم آئی ایم اف کی تمام شرائط کو مانیں اور دیکھیں اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ریشیا اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ جلد فوراں ایکس لگا ہے تمام انڈسٹری پہ اس سے تو ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا غریب آت بھی تو بے مہت بار آ جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے شہرائط سود 13.75% کیا ہم نے روپی کو ڈی ویلیو کیا ہم نے بجلی کی پرائیسز بڑھائیں ہم نے پیٹرول کی پرائیسز بڑھائیں کس کے کہنے پہ بڑھائیں آئی ایم اف کے کہنے پہ بڑھائیں ہم نے یہ تمام اقدامات کیونکہ سادہ لفظوں میں ہم اس وقت آئی ایم اف کے شکنجے کے اندر ہیں اور ہمارے تمام دوست ممالک نے چین یو اے ای کاتر چائنہ سب نے یہ کہا ہے کہ جب تک آپ آئی ایم اف کے ساتھ جا کے ایگریمنٹ نہیں کریں گے ہم تب تک آپ کو ہیلپ نہیں کریں گے تو اس وقت یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم آئی ایم اف کی تمام شرائط کو مانیں اور دیکھیں اور ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ریشیا اور یکرین کی جنگ جو ہے وہ جلد فوراں ختم ہو جائے تاکہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو پرائیسز کا بہران ہے اور پرائیسز بہت قیمتیں بہت زیادہ ہیں وہ کام ہوں گی تو انشاءاللہ ہمارے روپے پہ بھی فرق پڑے گا ہماری قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا اور ایک اور بات یہاں بتاتا چلوں کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ اگلے سال کے لیے ہیں وی آر پروپوزنگ کہ ہم نے اگلے سال سات ہزار چار سو چالیس عرب روپے آ کٹھا کرنا ہے تو دیکھیں ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں اس کو ریڈیوز کر دیا جائے ہو سکتا ہے ہماری فورن ریمٹنسز بڑھ جائیں ہو سکتا ہے ہماری امپورٹس کام ہو جائیں ہمارا جو ڈیفیسٹس ہیں اس میں بہتری آ جائے پاکستانی پیسے زیادہ بھیج دیں تو ہمیں بہتری کی امید رکھنی چاہیے اور دیکھیں انشاءاللہ ہم اگر پاکستان کے استحقام کے لیے ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالی بھی مدد کرے گا دیکھیں پیٹرولیوم پرائزز بڑھ گئی بیجلی بڑھ گئی کیس بڑھ گئی اب یہ ٹیکس لگ گیا اسے کتنے فیسر مہگائی بڑھے گی دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو 29% کارپیٹ ٹیکس تھا اس کو 39% کیا گیا ہے اور یہ جو کامپنیز ہیں وہ لسٹیڈ ہیں اور وہ یہ پروفٹ اپنے شیئر ہولڈرز کو دیتی ہیں اب کیا ہوگا کہ ان کامپنیز کی پاکٹ سے تو یہ ٹیکس یا یہ پروفٹ تو پہلے بھی چلا گیا تھا نقصان جو ہوگا وہ شیئر ہولڈر کو ہوگا کہ شیئر ہولڈر کو پیسے یا پروفٹ اتنا نہیں ملے گا جتنا پہلے ملتا تھا کامپنیز کی شاید اس طرح سے کامپنیز پر اثر انداز یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پروفٹ پر ٹیکس ہے ہم پروفٹ پہ دس پرسنٹ لے رہے ہیں تو شاید میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ انفلیشن پہ اس کا اثر نہیں ہوگا سیونگز پہ اس کا اثر زیادہ پڑے گا سیونگز پہ نہیں ہے یہ کامپنیز کے آپ کہتے ہیں دس پرسنٹ منافع پہ ہے یہ منافع پہ ہے یہ پروفٹ پہ ٹیکس لگا ہے ہمارا جو کامپنیز پہ ٹیکس ہے وہ ٹونٹی نائن پرسنٹ وہ پروفٹ پہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا لاؤس پہ ہوتا ہے وہ 1.5 پرسنٹ ہے اب آپ کا پروفٹ پہ جو کامپنیز ہیں ان کا ٹونٹی نائن پرسنٹ ہے اس کو دس پرسنٹ بڑھا دیا گیا ہے لیکن جب دیکھیں آپ کا منافع کم ہوگا لازمی بات ہے آپ اپنی اشیا کی قیمت بڑھا دیں گے مہگا ہی تو آئے گی دیکھیں یہاں پر منافع تو پہلے بھی میں نے جیسا کہ آپ کو کہا کہ ان کی پاکٹ سے تو پہلے بھی نکل گیا تھا یہ شیئر ہولڈر کو ملنا تھا پروفٹ تو وہ چاہے شیئر ہولڈر کی کٹی میں جائے یا گورمنٹ کی کٹی میں جائے تو وہ کمپنی کو اس کا اس طرح سے فرق نہیں پڑتا کمپنی کی پاکٹ سے تو یہ پیسہ نکل گیا ہے میں نے پھر وہ کہا کہ یہ شیئر ہولڈر کا پروفٹ کام ہوگا کمپنی کی سیونگز میں یا کمپنی کے پروفٹ میں کمپنی کو ایک پاکٹ سے نکال کے دوسری کمپنی کا تو نکل نہیں آئی گا یہ ایکسپنس سپر ٹیکس لگ گیا اس کے بعد کئی اور ٹیکس بھی لگ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں معیشت چلے گی کیونکہ چھوٹے جو انگریسٹر ہیں وہ تو بچارے پہلے پیٹرول بجری گیس پہلے پریشان ہیں تو آپ تو نہیں لگتا کہ اس سے کوئی کاروبار بند ہوگا دیکھیں جتنی مہنگائی ہو گئی ہے یہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ سفید پوش کے لیے اس وقت زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے اور حکومت کی طرف وہ دیکھتے ہیں کہ حکومت زیادہ سے زیادہ انہیں فیسیلیٹیز پروائیڈ کرے اور حکومت شاید ناکام ہے اس وقت لیکن یہ فوریور نہیں رہے گا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ شارٹ ٹرم سٹریٹیجی تھی ہمیں شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم سٹریٹیجیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور شاید شارٹ ٹرم میں اس سے بہتر شاید اور کوئی حکومت کے پاس آپشن نہیں تھا کیونکہ اگر ہم یہ نہ برہاتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہونا تھا اب اگر چائنہ نے بھی پیسے ہمیں دیئے ہیں تو اس کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے یا الٹی میٹلی اس کو بھی علم میں ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس لیے ہمیں وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈالرز ملے ہیں اور دیکھیں باقی ممالک کے طرف سے بھی ہمیں پیسے ملیں گے تو ہمارا جو فورن ریزرز ہیں وہ بھی امپروف کریں گے ہماری کرنسی بھی بہتر ہوگی اور پھر وہ بات ہے کہ اس میں صرف ہمارے ملک کے حالات نہیں ہیں انٹرنیشنل حالات بھی ہیں اگر انٹرنیشنل حالات ہم بہتر کریں گے اور جو ملک کی پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیبلیٹی اور پلٹیکل سٹیبلیٹی جو انٹرنل ہے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے آپ کا جو 29% کارپیٹ ٹیکس تھا اس کو 39% کیا گیا ہے اور یہ جو کمپنیز ہیں وہ لسٹیڈ ہیں اور نقصان جو ہوگا وہ شیئر ہولڈر کو ہوگا کہ شیئر ہولڈر کو پیسے یا پروفٹ اتنا نہیں ملے گا جتنا پہلے ملتا تھا کمپنیز کی شاید اس طرح سے کمپنیز پر اثر انداز یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پروفٹ پر ٹیکس ہے ہم پروفٹ پر 10% لے رہے ہیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں یہ شارٹ ٹرم سٹریٹیجی تھی ہمیں شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم سٹریٹیجیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے اور شاید شارٹ ٹرم میں اس سے بہتر شاید اور کوئی حکومت کے پاس آپشن نہیں تھا کیونکہ اگر ہم یہ نہ برہاتے تو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ نہیں ہونا تھا اب اگر چائنا نے بھی پیسے ہمیں دیئے ہیں تو اس کو بھی یہ پتہ لگ گیا ہے یا آلٹی میٹلی اس کو بھی علم میں ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے اس لیے ہمیں وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ڈالرز ملے ہیں اور دیکھیں باقی ممالک کے طرف سے بھی ہمیں پیسے ملیں گے تو ہمارا جو فورن ریزرز ہیں وہ بھی امپروف کریں گے ہماری کرنسی بھی بہتر ہوگی اور پھر وہ بات ہے کہ اس میں صرف ہمارے ملک کے حالات نہیں ہیں انٹرنیشنل حالات بھی ہیں اگر انٹرنیشنل حالات ہم بہتر کریں گے اور جو ملک کی پلٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے ہمیں اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیبلیٹی اور پلٹیکل سٹیبلیٹی جو انٹرنل ہے ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے دیکھیں بات یہ نہیں ہے ہمیں اس وقت ملک کو بچانا ہے اور ہماری پرارٹی جو ہے اس وقت وہ پاکستان ہے اور اگر خدا نہ خواستہ سری لنکا ڈفالٹ نہ کیا ہوتا ہے تو شاید ہمارے ملک میں بھی اس بات کا ریاکشن آتا لیکن چونکہ سری لنکا ڈفالٹ ہو چکا ہے اور ہمارے تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ہمارے فورنڈ ریزروز جو ہیں وہ کام ہوتے جا رہے ہیں تو اس وقت ہماری پرارٹی پاکستان ہے پاکستان کو بچانا ہے اور دیکھیں ہم ہر وقت ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ پاکستان کے لیے جان مال ہر چیز قربان ہے تو اس وقت شاید پھر ایک دفعہ قربانی کا وقت تل ملک بچ جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ گھاٹے کا سوڈا نہیں ہے ہمیں پاکستان کو بچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے نہیں تو اس سے دیکھیں دس پرسنٹ ٹیکس لگ گیا ہے پچاس گزار تک کی جو آمدنی ہے اس پر مونا ٹیکس ٹائی کی صد لگا دیا ہے تو انڈسٹری پر تمام پر مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا گریب مارا جائے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے 13.75% شرائط سود کی ہم نے پیٹرول کی پرائسز کو بڑھایا ہم نے گیس کی پرائسز کو بڑھایا ہم نے روپی کو ڈیویلیو کیا کیوں؟ کیونکہ اس وقت آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میری شرائط ماننی ہوں گی ہم سادہ لفظوں میں اس وقت آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں